موسیقی موسیقی ہلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل فوڈ کوسٹر ویچ سبا آج میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے شاہی وائٹ چیکن کول میں کی ریسپی جو کی ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہم سے ریکویس کی تھی جن کا نام ہے محمد عریف فارو کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی فوڈ کوسٹر ویچ سبا کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے کڑھائی کے اندر چار ٹیبل سپون کے قریب تیل ایٹ کیا ہے اور گیس کی فلیم ہم نے میڈیم پہ رکھی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسائلے ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک تکڑا جاویتری کر لیا ہے چاہ سے پانچ میں نے لونگ لی ہے تین ہری الائچی کا استعمال کیا ہے ایک بڑا تکڑا ڈالچینی کا ایک بڑی الائچی اور نو سے دس میں نے کالی مری لی ہے ان سب کو ہمیں تیل کے اندر ڈال کے اچھے سے کریکل ہونے دینا ہے اور ساتھی میں میں یہاں پہ پانچ سے چھے ہری مچی کا استعمال کر رہی ہوں اسے ہم دو سیکنڈ کے لیے اچھے سے کریکل ہونے دیں گے تو یہاں ہم نے دو سیکنڈ کے لیے کھڑے مسالوں کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس کے اندر دو بڑی سائز کی پیاز بارک کٹ کر کے ایٹ کر رہی ہوں آپ دھان دیجئے کہ پیاز جو ہے ہمیں پوری گولڈن فرائی نہیں کرنی ہے ہلکا سا ہمیں کھالی سے سوفٹ ہونے تک کے پکانا ہے تو یہاں پہ ہماری جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر پانچ سو گرام کے قریب چکن ایٹ کر رہی ہوں چکن کو میں نے پہلے ہلکا سا تیل کے اندر سوٹے کر لیا تھا آپ چاہے تو آپ ڈیریک چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون کھر کے ادھرک اور لسن کا پیز ایٹ کروں گی اور اسے ہم دو منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے تاکہ ادھرک اور لسن کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں پہ دو منٹ کے باگ ہم اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب نمک ایٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون ہم اس کے اندر وائٹ پیپر پورڈر ڈال لے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر پورڈر نہیں ہے تو آپ کالی مریخو بھی کوٹ کے ون ٹی سپون کے قریب ایٹ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہمیں دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں پہ دو منٹ کے باگ میں اس کے اندر کاجو اور بادام کا پیس ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے اٹھا سے بیس کاجو اور اٹھا سے بیس بادام لیے تھے جس سے میں نے گرم پانی کے اندر بھونے کے بعد مکسر میں بارک فیس لیا تھا اسے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھی میں میں اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی ایٹ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو ہمیں پھر سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے تو یہاں میں نے دو منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر آدھا کپ کے قریب دہی ایٹ کر رہی ہوں دہی ڈالنے کے ٹائم پہ ہمیں گیس کی فلیم کو اکدام لو پہ رکھنا ہے تاکہ ہماری دہی ہے وہ گریوی کے اندر جانے کے بعد فٹینا تو اس بات کا دھیان دیجئے گا کہ گیس کی فلیم آپ دہی ڈالنے کے ٹائم پہ لو پہ رکھیں اب ہم اسے بھی ڈالنے کے بعد اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے تو میں نے اسے دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیل کی طریق ہے وہ اوپر آ چکی ہے اب ہم اس سٹیج کے اوپر اس کے اندر چار ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ دودھ کے اوپر کی جمی ہوئی ملائی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں فریش کریم ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈال لئی ہوں پانی ڈالنے کے بعد ہمیں گیس کی فریش کریم کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور میڈیم فریش کریم پہ ہم اسے ڈھککن ڈھاپ کے دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے بھی رہیں گے تاکہ ہی جو ہماری چکن ہے وہ نیچے سے چپکےنا تو یہاں پہ بارہ منٹ ہو چکا ہے اور جو ہمارا شاہی وائٹ چکن کورما ہے وہ بلکل بن کے تیار ہے اب میں اسے ہرے دھنیے سے گانش کروں گی یہ ٹوٹلی آپشنل ہے گانش کرنے کے بعد اب ہم اسے گرما گرم سوف کریں گے تو یہاں پہ ہمارا شاہی وائٹ چکن کورما جو ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ